فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ غنی قریب پس بے شک میرا رب بہت غنی و سخی ہے اس کا نام تھا عاصف ابن برخیہ عاصف ابن برخیہ اور یہ حضرت سلیمان کا خصوصی شاغل تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی صحبت و خدمت کی برکت سے اس پر اسم آزم کھول لیا تھا اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء مبارکہ ہے وہ جب ایک خاص عدد اور ترقیب کے ساتھ پڑے جائے تو خواری کے عادات پر قدرت ہو جاتی ہے ان کے لیے پھر دریاء و سمندر محل اور دیوار ملک اور کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہوتی اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ کا قطادہ سے مناظرہ مشہور ہے حضرت سلیمان نے حکم دیا قالہ فرمایا نہ کرو لہا آرشہ بدل دو اس کے لیے اس کا تخت جنات اور دیو سے کہا اس میں کچھ مناسب تبدیلی ہے کر لو تخت بلکیس پہنچ گیا اس کے پہنچنے سے پہلے وہ محلات میں بن کر کے آئی تھی وہاں سے اٹھوا دیا گیا نہ کرو لہا آرشہ بدل دو اس کے لیے اس کا تحت نمزر دیکھنا ہے اتحت دی کچھ جانتی بھی ہے ام تکون من الذین لا احتدور یا وہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں فلمہ جات جس وقت بلکیس آ گئی قیلہ کہا گیا اہاں کذا عرشو کے کیا ایسا ہے تیرا تخت بھی ہوسی کا تخت سامنے ہے لیکن رنگ دھان کچھ ہیرے جوائرات بڑھائے چڑھائے آلت کہنے لگی کہ انہو ہو گویا کہ یہ وہ ہو کہ انہو ہو گویا کہ یہ وہ ہو تبدیلی مان لینا وَعُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اور ہم کو دیا گیا علم اس کے آنے سے پہلے فَقُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم مان چکے ہیں اللہ یا تو یہ کہ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان کو یہ علم اللہ نے دیا یا یہ کہ وہ ہی کہہ رہی ہے کہ حضرت کے جاؤ جلال ہمیں پہلے سے معلوم ہیں اور ہم یہ باتیں مان چکے ہیں کہ حضرت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نہ میرا تخ یا حلانا نہ اس جیسے اور بنانا ہر طرح آسان وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور روک لیا تھا اس کو وہ جو پوج رہی تھی اللہ کے سواہ شرک نے روکا تھا اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ قَافِرِينَ بے شک وہ قافر قوم میں سے تھی قِيلَ لَهَ دُخُلِ السَّرْحَ کہا گیا اس سے داخل ہو جائیے محل میں علیکس علیک ملاقات کے بعد مخصوص کمرہ تھا جس میں خصوصی مہمانوں کے لیے شاہی تواثوں کا سامان سجایا گیا تھا رضرت سلیمان کی طرف سے کسی سیکیٹری نے کہا کہ بی بی جی اس کمرے میں تشریف لائیے یہ نہیں کہ وہ اکیلی جو سلیمان اکیلے تھا وہ کبس آجائی یہ کمرہ خالی ہے یہ تو ایسے گندہ ذہن ہے وہ اپنے شاہانہ وفد کے ساتھ ہے حضرت سلیمان اپنے پورے عظمت اور جلال نبوت اور بادشاہت کے ساتھ ہے قِيلَ لَهَا کہا گیا بی بی سے اُدْخُلِ السَّرْحَ تشریف لائیے اس محل میں اے سلیمان نے کمرے کے باہر لان میں ایسا لان لگوا ہے تھا یا اللہ کہ وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے اور کمرے تک پونٹنے کے لیے تو اس نے پانچے فکڑ کے اوپر کیے فَلَمْمَا رَعَتْحُ جس وقت بلکیز نے دیکھا اس کو حَسِبَتْحُ لُجْجَتَن اس نے خیال کیا کہ یہ پانی کا ایک فوارہ ہے حَسِبَتْحُ اس نے گمان کیا لُجْجَتَن کہ یہ پانی کا ایک لہر ہے وَقَشَفَتْحَتْحَا اور اس نے اٹھا لیے اپنے دونوں پانچے حضرت سلیمان کو اطلاع ملی تھی کہ یہ باپ کی طرف سے تو آدمی ہے لیکن ماں کی طرف سے حضرت شیز تک نہیں پہنچ رہی ہے درمیان میں کوئی جن آ رہا ہے اس کا امتزاج رلہ ملا ہے ایک طرف سے ان سے اور ایک طرف سے جنی ہے اور اس کا پتہ پیروں سے چلتا ہے اگر باپ جن ہوتا تو ناف سے اوپر نقشہ تبدیل ہوتا اور جب ماں کی طرف سے کوئی آمیزش ہوئی ہے تو ناف سے نیچے حصہ اس میں فرق آ گیا ہو یہ قائدہ ہے توبہ اور اٹھا لیے اس نے دونوں پانچے اس زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں تھی پانچے ڈکھے ہوئے دے پورے اب جا کے اٹھا لیے حضرت نے فرمایا یہ تو محل ہے جو جڑا ہوا ہے شیشے کا یہ تو نیرہ شیشہ ہے بی بی پانی نہیں ہے پانچے نیچے گھر لے بڑی مرامت ہو گئی آلت کہنے لگی رب انیز ظلم تو نفسی بے شک میں نے زیادتی کی اپنے ساتھ وَاسْلَمْ تُمَا سُلَيْمَانَا اور میں اسلام لائی حضرت سلیمان کے ہاتھ پر لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گئی اور پھر حضرت سلیمان کا اس کے ساتھ نکاہ ہوا اور حضرت نے اسی حکومت میں برقرار رکھا اور ہر مہینے ایک ہفتے ان کے پاس پھیرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں قَالَهُ الْفَحْرُ وَالْعَلُوسِي وَأَيَّدَهُ إِبْنُ جَرِیرُ وَابْنُ قَسِيرُ وَقَسِيرُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ شیخ زائد القوسری مدین منورہ میں قیام فظیر کہے پنکیر مورانہ کو ملنا تھا لیکن وہ کس سے بات نہیں کرتے تھے پابندی تھی ان پر وہ تو ترکیہ ٹوٹ چکا تھا اسلامی حکومت ختم تھی اور اکابر علماء کو اجازت دی تھی کہ اتنے جنہ میں نکل جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ تو پنکیر مورانہ نے عبیداللہ سندھی کو کہا کہ وہ ترکیہ کا شیخ الاسلام فلان جگہ اٹھے رہے بات نہیں کرتا تو عبیداللہ سندھی نے کہا کہ میرا سلام کہے شیخ زائد القوسری عبیداللہ سندھی کے مقامات سے آگا تھا مورانہ نے کہا ہمارے استاذ مورانہ عبیداللہ سلام کہہ رہے تو شیخ متوجہ ہو کہا حضرت بخیر و آفیت ہے وہ تو بڑا آدمی تھا مولانہ پنکیر نے یہ واقعہ مجھے خود مشافہتن سنائے تو کہا جب میرے طرف متوجہ ہو گیا تو میں دھر گیا مجھے اب بولنا نہیں آتا ہے کہ میں نے کہا حضرت آپ ترکیہ میں شیخ الاسلام تھے اور بڑی تحلیف پیش آئی کیوں تو کہا تم نے قرآن میں وہ عورت کا قصہ نہیں پڑھا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها و جعلوا عائزت اہلہا ذلہ و قضار قیف آگئے بس یہ کہہ کر اپنے عورات میں مشغول ہو گئے مجھے مجھے